نوٹ بندی کے دور میں لوگوں کو راہا دیتے ہوئے پیٹرول پمپ ایسوسییشن نے اب ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ نہ لینے کے اپنے فیصلے کو فلحال ٹال دیا ہے اب تیرہ جنوری تک لوگ کارڈ سے پیمنٹ کر سکیں گے اس سے پہلے پیٹرول پمپ ایسوسییشن نے ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ لینے سے انکار کر دیا تھا اسوسییشن نے یہ نرنے لیندین پر بینکوں دوارہ ایک پرتشت چارج لگانے کی وجہ سے لیا تھا نگدی رہت لیندین کو بڑھاوا دینے کے لیے سرکار نے اپوکتاؤں کے لیے ایدھن کی خرید پر مرچن ڈسکاؤنٹ ریٹ یعنی ایم ڈی آر ختم کر دیا تھا لیکن پچاس دن کی چھوٹ کی عوضی سماپت ہونے کے بعد بینکوں نے پیٹرول پمپ مالکوں پر ایم ڈی آر لگانے کا نرنے کیا ہے اس سے پہلے آل انڈیا پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن نے کنڈری ویت منتری عرون جیٹلی کو پتر لکھر کہا تھا کہ HDFC اور ان بینک اترکت شلک وصول رہے ہیں پیٹرول پمپوں کو بینکوں سے سوچنا ملی تھی کہ 9 جنوری 2017 سے سبھی کریڈٹ کارٹ سے کیے جانے والے ٹرانزیکشن پر ایک فیزدی اور سبھی ڈیبٹ کارٹ سے کیے جانے والے ٹرانزیکشن پر 0.25 سے 1 فیزدی تک کا شلک وصولہ جائے گا ساتھ ہی پتر میں شکایت کی گئی ہے کہ بینک پیٹرول پمپوں کا جمع پیسہ بکتان کرنے میں بھی ولم کر رہے ہیں ایسے میں انہیں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں اس مسئلے پر سرکار کا کہنا ہے کہ ماملے کو جلد ہی سلچھا لیا جائے گا بینکوں کے ساتھ سرکار باتچیت کر رہی ہے نوڑبندی کے بعد لوگوں کے پاس کیش کی کمی ہے ایسے میں پیٹرول پمپ پر بکری کے لیے کارڈ نہ سویکار کیے جانے سے عام لوگوں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فلحال بکتاؤں کو 13 فروری تک کے لیے راحت مل گئی ہے دیکھتے رہے ڈی بی لائیو